اسلام علیکم دوستو ویلکم بیٹو جانی ساؤنڈ افیشل یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہےنا میں آپ سب دوستوں کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیٹنگ بتانے والا ہوں جو کہ چیمپر غرب کے نام سے جو ہے کافی لوگوں کو معلوم ہے لیکن یہ کافی جو ہےنا اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی تو یعنی کافی زیادہ جو ہےنا یہ ہائیڈ رہتی ہے چیمپر غرب دو طریقے سے سیٹ ہوتی ہے تو اس کے دونوں طریقے جو ہے میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو چیمپر کا مقصد ہوتا ہے کہ چیمپر ہوتا ہے گھیرہ گھیرے کو کھا جاتے جیسے ایک سچیل کا کوئی یا کول کمرہ خالی ہونا تو یعنی کوئی بھی کمرہ خالی ہو بلکل کچھ سمان نہ ہو اس کے اندر کمرے کے اندر جب بھی آپ دیکھو نیکا گھر کے اندر جاتے ہو تو جب آپ اس گھر کے اندر حال میں انٹر ہوتے ہو یا کہیں بھی کسی جگہ میں بھی کسی روم میں بھی انٹر ہو گئے تو جب آپ وہاں پہ کچھ بھی بولیں گے کچھ الفاظ بھی بولیں گے نا تو وہ ہلکی سی گونسی پیدا ہوتی ہے اور اسی ٹائم جو ہےنا وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے چیمپر ریوارب تو یعنی گھری بھی جو ہےنا آواز کے گونسی ہوتی ہے تو وہ اسی ٹائم آتی ہے اور اسی ٹائم جو ہےنا وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ جو ہے وہ دو طرح سے سیٹ ہو سکتی ہے ایک تو پری سیٹ کی ثرو ہو سکتی ہے اور دوسرا جو ہےنا ہمارا وہ جو ہم یوز کرتے ہیں پری سیٹ نمبر ٹویلو پنگ پونگ والا اس کے ثرو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب دوستوں سے کہتا ہوں آپ سبسکرائب لازمی کر لیا کریں ٹھیک ہے آپ کو اس قسم کا جو ٹائلنٹ ہے یہ جو ہونر ہے آپ بڑے شہروں میں یہ کر سکتے ہیں چھوٹے شہروں میں اس کے جو ہے رینٹس کافی کم ہیں تو پندرہ سو دو ہزار ہے لیکن بڑے شہروں میں جیسے ملتان کراچی لاہور فیصل آباد اسلام آباد راول پندی ایسے شہروں شہروں میں اس کے جو ہے نا کافی اچھے ایڈنٹ ہمیں مل جاتے ہیں جس میں ہمیں کافی جو ہے نا وہ بینیفٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں کام تو کرنا ہے جی انویسٹمنٹ ہر کام میں ہوتی ہے تو آپ یہ جو ہے نا ڈی جے کا کام محفل کا کام ملاد کا کام مجلس کا کام جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہر کام میرے بھائی حلال کیا ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ جن ڈی جے کرنا حرام ہے یہ ہے وہ ہے اس میں بھی آپ کی محنت ہوتی ہے اس میں بھی آپ کا خون سڑتا ہے اس میں بھی آپ سائے عداد جاگتے ہیں محنت کرتے ہیں ضلیل ہوتے ہیں سیٹنگ کرتے ہیں جو ہے اپنے ٹائم دیتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ حلال کمہ رہے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا ہر بندے کا جو ہے نا وہ ٹھوٹ اپنی اپنی ہوتی ہے ہر بندے کا مائنڈ اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن جو میرے سمجھ میں آتا ہے نا بھائی وہ یہ ہے کہ کام جو بھی ہے جس میں آپ تنگ ہو رہے ہیں جس میں آپ تھک رہے ہیں جس میں آپ کی محنت لگ رہی ہے وہ بھائی حلال کی کمائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کما سکتے ہیں میرے بھائی تین سے چار لاکھ روپے اس کے اوپر ہمیں انویسٹمنٹ آتی ہے اس دور میں ٹھیک ہے آپ اپنے چھے جوڑی بنا سکتے ہیں دو ایس پی فور کی اور ایک جوڑی جو ہے نا اپنی آپ جو ہے اس کے ایس پی ٹو کی بنا سکتے ہیں ایس پی ٹو کے آپ دو بنا لیں ایس پی فور کی ایک بنا لیں جون سے زیادہ تر آپ کی آریا میں رکومنڈیشن ہوتی ہے آپ اس حساب سے بنا لیں کم از کم آپ کے پاس جو ہے نا چھے ڈبے ہونی چاہیئے سارٹنگ کے اندر پاور اپ ہونے چاہیئے دو مکسر ہونے چاہیئے دو مکسر ہوں گے آپ کے پاس تو اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ اپنا جو ہے کسی پروگرام میں اگر جا رہے ہیں دوسرا پروگرام آپ کو اسے ٹائم کال آتی ہے تو آپ دو پروگرام ایٹا ٹائم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ دیر نہیں کرتے اس سے پہلے کہ آپ میرے بھائی بہر ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سبسکرائب کر لیجئے گا لازمی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر اچھی لگے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جی واپس آ چکے ہیں جی ہم مکسر پر اور یہاں سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پری سیٹ سے ہم نے کیا چینجنگ کرنی ہے چیمبر ریورب کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا سیٹنگ ہے اس کا سینیریو تو سب سے پہلے ہم جائیں گے پری سیٹ پر دیکھیں جی ون نمبر پر ہم سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ون نمبر پر ہم نے پری سیٹ اپنا سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ٹائم سائز ہمارا ٹائم سائز ہم سیٹ کر دیں گے ایٹ پر سیٹ کر دیں گے اور یہاں سے جو طرح زب رہا دیں گے اور یہاں کچھ چینجنگ آپ نے کر سکتے ہیں مکسر کے حوالے سے کسی مکسر کے اندر لگا ہوتا ہے اپنا دلٹا پرکس کا کارڈ انہوں نے پرلگ کیا ہوتا ہے کئی جو زبانہ تیرہ سو کا لگا ہوتا ہے کئی بارہ سو کا لگا ہوتا ہے آپ نے اس سو ساپ سے سیٹنگ کر دینی ہے میرا جو زبانہ میں اس میں سیٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ فول کر دیں گے اس کو تقریباً نائن پر کر دیں گے اس لئے کیونکہ جو آرس اپ پلاس مکسر ہے نا اس کے یہاں سے زیادہ کرنے پڑتی ہے میرے مکسر کے ساتھ یہ طرح سا جو ہے نا اس کے اندر کہہ لے کہ یہ ایشو ہے تو آپ اپنے مکسر کی حساب سے کر لیں اگر آپ کا مکسر یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہے زیادہ سے شارپ تو آپ یہاں پہ کر لیں اگر شارپ یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہماری مین ڈیڈا فیس کے سیٹنگ ہو گیا ہے چیمبر ریوارب سٹیپ بانی کی ٹھیک ہے یہ پہلی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے دوسری سیٹنگ بھی ہے وہ ہم سیٹ کریں گے یہ جو پنک مونگ ہماری ڈلے ہوتی ہے بارہ نمبر کی ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں یہ مین مائک لائن کے اوپر ہم کوئی بھی لائن استعمال کر لیتے ہیں دہا طرح جو میں استعمال کرتا ہوں وہ مائک نمبر چار ہے ایک ہے دو ہے چھے ہے تین ہے کیونکہ میں ایک کا جو ہے نا ڈیفنس رکھتا ہوں تاکہ ایک مائک جو ہے یعنی اگر میں نے ایک نمبر پر مین مائک لگایا ہے تو میں تین نمبر پر دوسرا سیکنڈ مائک لگاؤں گا اگر میں نے تین پر ایک لگایا تو میں چھے پر یا پانچ پر سیکنڈ مائک لگاؤں گا اس طرح ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں آپریٹنگ اور یاد رکھنے میں کافی آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہے نا بھائی وہ چھے نمبر مائک پک کرتے ہیں گین جی آپ نے اپنے مکسر کی اپنے مائک کے سافر رکھنی ہے میرا جو مائک کام کرتا ہے جو وہ یہاں بہترین کام کرتا ہے فور پر ٹھیک ہے ہائیس ہم اپنے سیجے رکھیں گے زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آرسٹوے پلس مکسر کی ہائیس ہے جو یہ کام کرتا ہے ایکولائزر ہائیس والا بھی کافی شارپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پاورڈ مکسر ہے پاور والے کافی پاور والا مکسر ہے تو اس کے جو ہے تمام ایکولائزر کافی اچھا پانچ دیتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو سیدھا ہی دکھیں گے زیادہ نہیں کھولیں گے ضرورت نہیں آتی پیش نہیں آتی اگر میڈ جو ہے میڈ وہ آپ کے سپیکر کے سافت سے ہیں میڈ یہاں بھی برداشت کر جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ احتیاط ضروری ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مکسر کے درمیان میں میں نے یہاں پہ سٹ کیا ہوا میڈ کو تو بیس جو ہے ہماری ہمیشہ تین پہ یا دو پہ ہوتی ہے تو ہم دو پہ رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہماری مونو ہے وہ بند رہے گی جو ہمارا یہ ایکو ہے مائک لائن کا اس کو ہم نے فور پہ اگر آپ کے ایکو کم آرہی ہے اس کے اندر آپ کی چیمبر رباب نہیں بن رہی اس کو یہاں پہ کھول سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ نے رکھ لینی ہے یہاں پہ اپنے مکسر کے حساب سے جونس صاحب کا مکسر آپ کی ایکو پروائیڈ کرے گا آپ نے وہاں پہ اس کو سیٹ کر لینی ہے ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں سیٹنگ کر رہا ہوں تو ویسے ہی اپلائی ہوگی کافی دوستوں کا جو مکسر ہے وہ آٹھ سا ایم ایس کا ہوتا ہے ہزار ایم ایس کا لیکن ہزار ایم ایس کے اندر جو جا کے نا پنگ بونگ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہزار بارہ سو تیرہ سو چودہ سو یہ ج مکسر سے شار پی کو جو ہے وہ چودہ سو ایم ایس کی آتی ہے تو اس کے اندر جو میرا لگاو ہے کارڈ وہ لگاو ہے جی بارہ سو ایم ایس کا ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے نا میں ایک کو اس سے زیادہ یہاں پہ کھولتا ہوں اس کے بعد نیچے یہ دیکھ لیں کہ جی پین ہے جی ہمارا پین ہمارا ہمارا ہمیشہ لیول میں رہے گا اور یہ اپنے والیم کے حساب سے آپ سیٹ کر لیں جو میں فارمولہ لگاتا ہوں یہ اب بھائی کوئی باتیں نہیں بتائے گا یہ آپ سیکھ لیں آپ لوگ کامی اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے گا ہر بندہ اپنا نصیب لے کے کھاتا ہے کسی کو کوئی بھی نہیں لیتا نہ آپ کا کوئی لے سکتا ہے نہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں نہ آپ کا کوئی چھین سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ آجیں گے جی مین والیم جو ہمارے ہیں جی یہاں پہ ہمارے بیچ سے تھوڑا سا اوپر رہتے ہیں جی یہ فارمولہ جی میں اپلائی کرتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ پڑھنے والا زیادہ زور بھی لگاتا ہے کافی زیادہ موہ میں لے کے مائک پڑھتے ہیں کیونکہ آج کاری تو ناتخہ ہمارے آرہے ہیں جو سٹینڈر کے ناتخہ ہیں وہ تو ان لوگوں کو تو پہتا ہے بھی کیسے پڑھا کرتے ہیں مائک پر لیکن جو عام ناتخہ ہمارے لوکل ناتخہ صاحب ہے نا تو ان کو بندہ سمجھاتا ہے وہ بھی اچھا لگتا تو وہ کہہ کرتے ہیں کہ بلکل مائک موہ میں لے کے نہ مائک کر کے نہ قریب موہ کے تو پھر وہ پڑھائی کرتے ہیں ناتھ پڑھتے ہیں تو اس سے آواز برست ہوتی ہے آواز پھڑتی ہے اس ط بات سے ہے نا وہ ہلکی سی جو ہے وہ کلیر رہے گی ہلکی پھرکی وہ ہوتی ہے وہ کوئی مستانی ہے نقصان نہیں دیتی بیجے کے اندر آپ کو نقصان دے کے جہاں پہ آپ کا الیٹرونک پروڈکٹ لگا ہوگا میکسر کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوگا وہاں پر ہمیشہ آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ وائس نقصان دے گی مائک ووکل کے اندر آپ کو اتنی وائس اگر مثال طور پہ اگر آپ کی پلسک سرائلائٹ جلو بھی رہی ہے نا تو آپ نے اس سے خیال کرنا ہے یہ بلن بلن کر رہی ہو پھر خیر ہوتی ہے پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر تو یہ لگاتار جل رہی ہے جسے یلو جلتی ہے اگر یہ لگاتار چل رہی ہے لارن جو لائٹ ہے یہ پلسک سرائی لائٹ جو سی مسئل والیم کی لگاتار ہی اون ہے اگر تو یہ دس سکنڈ کے اندر اندر بند نہیں ہوتی دس سکنڈ میں کافی زیادہ بول گیا ہوں کام تو اس کا پانچ سکنڈ کے اندر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے آپ نے اس لئے کیا رکھنا گیا جو آپ کی رائد لائٹ اگر یہ لائٹ آپ کی چلتی بھی ہے لائٹ آپ کی پلاس سکس پریٹ چلتی بھی ہے تو یہ بلنگ کر رہی ہو پھر کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تھی جی ہماری پیلی سسٹنگ اب دوسرے سسٹنگ میں ہم کیا کریں گے جی ہم چیمبر عبارب کیو اس کو لے ہی گا جی بارہ پہ یہ بارہ پہ آگا ہے جی پنگوان پہ اس کو جی ہم لے ہی گا جی یہاں پہ یہاں پہ اس کو جی ہم لے ہی گا جیسا سنٹر میں اور اس کو جی ہم لے ہی گا جی یہاں اور یہاں سے جو ہے نا بھائی ہم یہ ہم کر دیں گے جی تقریبا تقریبا فور پہ تب بھی ایسا واعتنی ہے کہ جس طرح بولے گا نا خطیب بولے گا یا کوئی بھی بولے گا پٹھنے والا خطیب کتابت کے ٹائم پر ٹھیک ہے جس ٹیم کو دبا پڑھا جاتا ہے یا جس ٹیم کوئی مجلس پڑھتے ہیں جو آتے ہیں وہ اس سیٹنگ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک کرنس آتا ہے وہ اس کا گھری بھی آتی ہے گونسی اور دستی آواز بہت مجھتی ہے کافی اچھا افیکٹ یہاں پڑھتا ہے تو یہ دوستوں یہ تھی سیٹنگ آپ دوستوں کے لئے میں لے کے آئے چیمبر رباب کی تو یہ سیٹنگ آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ اپلائی کر سیٹنگ اور انشاء اللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اس کا تھوڑی بوتی جو ایکو کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ میرے بھائی آپ نے خود بھی جج کرنی ہوتی ہے اپنے مکسر کے حساب سے ٹھیک ہے پڑھنے والے کے حساب سے آپ نے خود جج کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ نے خود گور کرنا ہے تو مین سیٹنگ میں نے آپ دوستوں کو بتا رہی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کمنٹ بھی کر دیا کریں کوئی فرمائش ہوتی ہے تو کمنٹ میں کر دیا کریں جتنی جلدی ہو سکے گا میں اتنی جلدی آپ دوستوں کے لئے ویڈیو لے کر آئے کروں گا کچھ مصروف شعات تھی ایسی کچھ میری طبیعت نازاز تھی تو اس وقت سے جوانا میں آپ دوستوں کے لئے ویڈیو نہیں لاسکا اس چیز کے لئے میں معذر چاہتا ہوں لیکن اب انشاءاللہ جوانا اس کے اوپر میں لگتار ہفتے میں کوشش کروں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ ویڈیو مل جائے کریں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ موسیقی